بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْحَيْنَا إِلَيْكَ تَمَا اَرْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِيُّ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ موطرم حضرات بخار شریف کی پہلی کتاب کتاب بدل وحی وحی کے سلسلے میں بیان پیش کیا جا رہا تھا وحی کے کتاب بدل وحی میں کی دوسری حدیث آپ کے شامنے سنا رہا ہوں حضرت غروہ بن زبیر اپنے باپ حضرت زبیر بن عوام سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن عوام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یک صحابی جن کا نام حارض بن فشام تھا انہوں نے رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہہلا کہ رسول آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر کبھی وحی گھنٹی کی شکل میں نازل ہوتی ہے گھنٹی بجنے لگتی ہے تو میں گھنٹی کی طرح متوجہ ہو جاتا ہوں اور گھنٹی میں جو اللہ کا پیام ہوتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں اور یہ گھنٹی بجانے والا بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے اور یہ وحی مجھ پر بہت مشکل گزرتی ہے بڑی تکلیف سے میں اس وحی کو حاصل کرتا ہوں دوسرہ ہے کہ فرشتہ ڈیریکٹ میرے سامنے آتا ہے اور مجھے وحی دے کر جاتا ہے اور یہ وحی میرے لئے بہت آسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نظر شروع ہو جاتا تو آپ کے پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو جو رحی بھیجی جاتی ہے اس کی چار قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم رویہ آیت صادقہ سچے خواب اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ ڈیریکٹ پیغمبروں سے بات کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہی طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا اور اللہ تعالیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا وہ ستر پردوں کے پیچھے سے یہ ایک نور کی شکل میں ان کو نظر آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچاس نمازوں کا تحفہ ہی نائج فرمایا اور جب یہ پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیے اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر پانچ نمازوں کو فرد فرمایا تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا یا ایک صحابی نے رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہہ اللہ کے رسول کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا میں کہاں سے دیکھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو وہ یک نور تھا جو ستر پردوں کے پیچھے سے مجھے گفتگو کر رہا تھا اور مجھے گفتگو ہو رہی تھی میں ان دو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اکثر جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان میں کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اللہ تعالیٰ یا تو پردے کے پیچھے سے گفتہ ہو کرے گا یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے کو بھیج کر اس کے ذریعے سے اپنا پیغمبروں کو دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باتے ہیں کہ میں دیکھا کہ وہ ایک نور تھا جو پردوں کے پیچھے تھا اور اس کو میری دونوں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محیر لے کر تو یہ دوسری خصم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیریکٹ پیغمبروں سے گفتہ ہو فرماتے ہیں اور تیسری خصم جو ہے فرشتہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے اور آپ کو وحی دے کر جاتا ہے اور چوتی خصم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے دلوں میں الہم ہو جاتا ہے اور اس الہم کے ذریعے سے اللہ کا پیغمبروں پہنچتا ہے یہ بھی وحی کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی انعیت فرمایا تھا اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو وحی مطلوع ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس وحی کو قرآن و مجید کہتے ہیں اور یہ وحی مطلوع تا قیامت باقی رہنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن و مجید آج چودہ سو سال سے صحیح حالت میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا اور دوسری وحی وحی غیر مطلوع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور جو ہے آپ کے رضا مندی نارضا مندی کی باتوں پر مستمیل ہوتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ وحی غیر مطلوع کو حدیث کہتے ہیں اور وحی مطلوع کو وحی جلی بھی بولتے ہیں اور وحی غیر مطلوع کو وحی خفی بھی کہتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح کو یعنی وحی غیر مطلوع حدیث کو جو ہے محدثین اکرام نے بڑی محنتوں سے بڑی تقریر بڑی قاوشوں سے جو اپنی کتابوں میں کتابوں کی شکل میں جمع کیا اور ان حدیث کو بھی جو ہے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا محدثین اور محدثین میں صحیحہ ستہ چھے محدثوں کی کتابیں صحیح ہیں اور بہت مشہور ہیں اور ساری امت نے ان چھے کتابوں کو جو ہے قبل کیا ہے سب سے پہلے کتاب صحیح بخاری دوسرے صحیح مسلم تیسرے جامع تلمزی چوتھے سننے اپی داود پانچھے سننے نسائب اور چھٹے سننی ابن نماجہ ان کے علاوہ بھی بہت سے حدیث کی کتابیں ہیں لیکن زیادہ مشہور یہ چھے کتابیں ہیں اور یہ محدثین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے احادیث کے نکات احادیث کے اندر موجود جو ہے علمی فضائل اور علمی باتوں کو انہوں نے ظاہر کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ محدثین اکرام صرف حدیثوں کے راوی ہیں یہ فقہ نہیں جانتے یہ بلکل غلط کہتے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سرائیہ ستارے پر ہو بھی بھی ہو تو بھی یہ خراسان والے ایران والے وہاں سے بھی علم حاصل کر کے لے آئیں اور جتنے محدثین حدیثیں جمع کیا ہیں وہ سب خراسان والے ایران والے یہ لوگ سیکڑوں میں پیدل چل کر حدیثوں کو جمع کر کر کے حدیثوں کے کتابوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے ان محدثین یہ لوگ محدثین بھی تھے فقہ بھی تھے حدیثوں کے نقاط کو بھی جانتے تھے حدیث کے مطالب کو جانتے تھے اور حدیث پیش کر کے اللہ کے پاس اس کے لئے اپنے لئے ایک اجر سمجھتے تھے تو اسے معلوم ہوا کہ وہی کی چار خسم ہیں پہلی خسم یہ ہے کہ پیغمبر کو سچے خواب نظر آتی دوسری خسم یہ ہے کہ اللہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے اور تیسری خسم یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہاں پیغمبر کو آکھے سامنے بیٹھ کر وہی دے کر جاتے ہیں اور چوتی خسم یہ ہے کہ اللہ پیغمبر کے دلوں میں الہام دالت کر دیتے ہیں اور الہام کے ذریعے سے اللہ کا پیغمبر یہ بھی وہی ہے تو وہی کی چار شکلیں انشاءاللہ وہی کے تعلق سے اور مزید باتیں آپ کو آئندہ بتائی جائیں السلام